شبہ تو مکیش سہنی اب کہیں کہ نہیں ہے انہیں کیابینٹ سے برخواست کر دیا گیا ہے بی جے پی کی انشانسہ پر مکہ مندر نیتیش کمار نے راج جپال کو سفارش بھیجی جسے منظور کر لیا گیا لیکن وپکش نے اسے مدہ بنا لیا ہے کیونکہ بی جے پی نے سہنی کے ویبھاگ پر گربڑی کا عروپ لگایا تھا وپکش پوچھ رہا ہے کیا گربڑی ہوئی ہے اسے جنتا کے سامنے بتایا جائے سہنی کی برخواستگی پر سیاست وپکش نے سرکار سے پوچھا سوال سہنی کی گربڑی تو بتائیے سرکار سے سہنی کی چھٹی ہوئی تو بی جے پی نیتاؤں نے راج پال بھون کی دور لگا دی اندر کیا چرچہ ہوئی اس کی جانکاری تو نہیں ملی لیکن سہنی کا کھیل ختم ہونے کے بعد بھی بی جے پی سہنی پر تاور توڑ وار کرتی نظر آ رہی ہے ماننیہ سہکاریتہ منتری نے پانچ بار لکھت میں دیا ہے پشوپالن اور مطلسے ویبھاگ کو کہ کرپیا کر یہ بتایا جائے کہ پرمپراغت مطلسے جیوی کون کون ہے اور کبھی بھی یہ جواب دینا ان کے لیے آوشک نہیں رہا جن کے سہرے وہ آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے انہی کو ٹھوکر مارتے ہیں سری مکیش سہنی جی کی منتری پد سے برکھاستگی بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت مہنگی پڑے گی اور آنے والے کئی سالوں تک ویبھل چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اس کا دنس جھے لے گی لیکن بی جے پی جو آروپ جو گربڑی کی بات کہہ رہی ہے اس کا جواب کون دے گا کون سی گربڑی ہوئی ہے سرکار کی ناک کے نیچے جو سرکار کو نہ معلوم ہو کر بی جے پی کو معلوم ہے ویپکش تو یہی سوال پوچھ رہا ہے گربڑی تو بتائیے ان کے کاریکال میں اگر کچھ گھپلا گھوٹالا کچھ ایسا ہوا ہے اور ان کے ویدھائکوں کو تینوں ویدھائکوں کو جو پہلے تھے ان کے ساتھ ان کو اگر پتا ہے تو وہ کلائی سامنے آنی چاہیے اس کے بعد کسی کے لیے کوئی ملب آروپ گٹی تھو اور ان کا جہاں چھو یہ سب سامنے آ کے بتائیں تو ہوا کیا کیا تو وہیں آر جیڈی کو لگتا ہے کہ کل تک سہنی کا ساتھ اچھا تھا اچانک بڑا کیسے ہو گیا اس کا جواب تو بی جے پی اور سرکار دونوں کو دینا چاہیے دراصل سہنی کے تین ویدھائکوں کو اپنے پالے میں کھینچنے کے بعد بی جے پی نشن تھی کہ سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے بعد سی ایم سے برخواسگی کی سی فارش کی گئی منظور ہو گئی افسہنی باہر ہو گئے لیکن باہر کرنے کا کوئی بہانہ تو چاہیے تو کیا گربڑی کا آروپ وہی بہانہ ہے بڑا سوال ہے بیوری ریپورٹ زی میڈیا